انوار الحق کاکر نے کشمیر اسمبلی میں جا کے ایک بڑی حیران کر دینے والی سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے بولا ہے کہ ہم کشمیر کے لیے انڈیا سے تین سو جنگیں لڑنے کے لیے تیار ہیں ایون کی ہم نے نہیں پاکستانی جو بدھی جی بھی ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کی حالات کیا ہے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ جا کر پاکستان کی بات کر رہا ہے کہ پاکستان تین سو سال تک بھارت کے ساتھ جنگ لڑ سکتا ہے تو اس کا جواب انہوں نے خود دے دیا ہے باقی ویڈیو میں جو مزہ آنے والا ہے آپ وہ مزہ لیجئے اور دیکھئے کہ کس طریقے سے یہ پاکستانی انہی کی پول کھول رہا ہے پاکستانیوں کی تو باقی رہی بات اب بھی تک اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی لوگوں چینل کو سبسکرائب کرو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو ملتے ہیں ویڈیو کے لاس میں جاتا ہے آج اسی موضوع پر باہد کہ جو پہلے تین چار جنگیں کشمیر کے نام پہ ہوئیں کیا اس کی ریال ہسٹری کیا اس کی ریالٹی پاکستان کی پبلک کو بتائی جاتی ہے اور کیا واقعی میں پاکستان کی پبلک تین سو جنگیں لڑنے کے لیے تیار ہے اور وہ بھی انڈیا کے ساتھ جب جبکہ اس ٹائم پہ ہم بھوک کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں اسلام علیکم جی دلشات بھائی یہ جو آپ نے سٹیٹمنٹ آپ نے بھی سنی ہوگی اور بہت زیادہ وائرل ہے پاکستان کے سوشل میڈیا پہ وائرل ہے چھتر سال سے یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کشمیر لے کے رہیں گے یہ وہ کیا کہیں گے آپ اس کے حقوق دیکھیں مینسٹر ہے جس نے لیجسٹلیٹیو اسمبلی میں جا کے اڈریس کیا ہے لوگوں کو کشمیر کی جو لیجسٹلیٹیو اسمبلی ہے لیکن پہلے نمبر پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کے ٹیکر جو پرائیم مینسٹر ہے اس کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں کے ٹیکر پرائیم مینسٹر کا یہ کام ہی نہیں ہے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے کہ وہ جنگوں میں جا کے سٹیٹمنٹ دے اور کہے کہ ہم نے اتنی جنگیں کرنی ہے اور اتنی نہیں کرنی ہے آپ کا کام الیکشن کروانا ہے آپ الیکشن کروائیں جو کہ آپ سے نہیں ہو رہے پاکستان کی اندر جو نیشنل سمبلی ڈیزول ہوئے کو تین منے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے آپ میر بنی فرما کر آئین پی عمل کروائیں الیکشن کروائیں یہ کام اس کا اس پرائیم مینسٹر کا ہے جو کہ پیچھے ووٹ لے کے آتا ہے جس پاس مینڈیٹ ہوتا ہے تو آپ میر بنی فرما کر ایسی سٹیٹمنٹ نہ دیں کہ ہمیں اس کے بعد اس سٹیٹمنٹ کو لے کے سفر کرنا پڑے یہ سٹیٹمنٹ دیکھیں انہوں نے تو سٹیٹمنٹ دے دی وہاں پہ شد وقتی طور پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا ہوگا واہ جی واہ کتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کشمیر سے لیکن انٹرنیشنل لیول پہ یہ سٹیٹمنٹ گئی ہے پاکستان کے لوگوں تک پہنچی انڈیا کے لوگوں تک پہنچی وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ایک سائیڈ پہ پاکستان کے تین بار پرائیم نیسٹر رہ چکے ہیں میاں نواز شریف صاحب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ بھئی میں تو انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشن جاتا ہوں انہوں نے بلکہ ذکر کیا واج بھائی صاحب آئے انہوں نے بولا موڈی صاحب آئے میرے دور میں اور ایک سائیڈ پہ یہ کے اٹھیکر گورنمنٹ کے جو پرائیم نیسٹر یہ کہہ رہے ہیں تین سو جنگے لڑیں گے بینظیر بھٹو کے دور کی اندر بھی معاملات بہتر ہونے کی کوشش ہوئی تھی اس کے بعد نواز شریف صاحب کا میں نواز شریف کا کریٹکس ہوں لیکن اس معاملے کے اندر میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں کہ وہ پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن بہتر کرنا چاہتے ہیں اور جو بھی ایک ڈیموکریٹک بندہ ہوگا نا وہ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ وہ پاکستان اور انڈیا کے تعلق ہم کیوں لڑے تین سو جنگے کیوں لڑے ہم بھائی جب اختیارات تمہارے پاس ہیں ہوتے تمہارے پاس اب پہلے نمبر پہ تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں منڈٹ کس نے دیا کہ تم یہ جا کے سٹیٹمنٹ دے رہے ہو کہ ہم تین سو جنگے لڑیں گے اس میں یہ تھوڑا سا ایک پوائنٹ آ جاتا ہے نا کہ شاید وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی سٹیٹمنٹ دینے سے کشمیریوں کے ساتھ ہم ایک اظہار کریں گے جبکہ میرے خیال سے اب اگر ریالیٹی کو دیکھیں کشمیر میں جا کے ویزٹ کریں میں نے تو ویزٹ کیا ہے وہاں پہ جا کے دیکھیں وہ لوگ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا ہے کہ جو ہمارے انٹیریر معاملہ تھا پہلے آپ ان کو ٹھیک کر لیں اب دیکھیں ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بڑی ڈیموکریسی ہے آپ اتنی بڑی ڈیموکریسی ہیں کہ آپ کا جو سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے وہاں پہ آپ الیکشنز نہیں کروا پا رہے کبھی آپ کہتے ہیں ہمارے سکیورٹی کے مسائل ابھی دیکھیں اگر آپ جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر الیکشنز نہیں کروا پا رہے تو آپ تین سو جنگے لڑ لیں گے ایک الیکشن کروانے کے لیے کوئی سکیورٹی نہیں ہے آپ کی پوری ہو رہی آپ ہیلے بہانے لگا رہے کبھی کہتے ہیں مرپس بجٹ نہیں ہے جس ملک کے پاس اپنے الیکشن کروانے کا بجٹ نہیں ہے وہ ملک کا جو کرٹیکر پرائیم نیسٹر ہے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے جم تین سو جنگ لوگ لڑے چھوڑ وہ بھی انڈیا کے ساتھ جو دنیا کی پانچ بڑی ایکانومی یہ جو لوگ مثالے دیتے ہیں پرانے زمانوں کی میرے بھائی اگر وہاں سے ایک بندہ تلوار لے کے نکلتا تھا یہاں سے بھی ایک بندہ تلوار لے کے نکلتا تھا دونوں کے پاس اصلہ ایک طرح کا ہوتا تھا اب یہاں سے آپ تلوار لے کے نکل ہے سو بندے بھی ایک بندہ ادھر کھڑا ہو جائے کلیشن کو بھالا تو وہ سو کو مار دے گا آپ نے پہلے اسلے کے مقابلے کے اندر آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور آپ ٹیکنولوجی